موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں تو آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اگر اسے کوہ کاف کی پریوں کا ملک کہیں تو غلط نہ ہوگا اس ملک کو اسرائیل کے بعد دوسرے نمبر پر پاکستان تسلیم نہیں کرتا یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی آبادی سے دو گنا زیادہ افراد دوسرے ملکوں میں مقیم ہیں کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں اور کن پہاڑوں کی برف تلے دفن ہے یہ لوگ پاکستانیوں سے اور ترکی لوگوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں یہاں ایک ایسی روٹی بھی بنائی جاتی ہے جو ایک سال تک خراب نہیں ہوتی ایسی بہت سی دلچسپ معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آپ کو ہم آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوستوں سے ایک گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آرمینیا جس کا افیشل نیم ریپبلک آف آرمینیا ہے یہ مغربی ایشیا کا ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے اور کفکاز کے علاقے کا ایک خوبصورت خطہ ہے لینڈ لاکڈ کنٹری یعنی ایک ایسا ملک جس کو کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا یعنی چاروں اطراف سے ملکوں کی سرحدیں ہی لگتی ہیں اس کی سرحدیں مغرب کی جانب سے ترکی سے ملتی ہے شمال میں جارجیا مشرق میں آزربائیجان جنوب میں ایران اور آزربائیجان سے ملتی ہیں محترم ناظرین ارارات کے پہاڑی سلسلوں کو کون نہیں جانتا جو آج ترکی کا حصہ ہیں آرمینیا کے لوگ اپنے ملک کو ارارات کی زمین سمجھتے ہیں گزرے وقتوں میں آرمینیا کی سلطنت بہت بڑی تھی اور یہ ارارات کا پہاڑی سلسلہ بھی اس سلطنت کا حصہ تھا موجودہ وقت میں بھی آرمینیا کے کیپیٹل سے کوہ ارارات کی چوٹیاں صاف نظر آتی ہیں اس پہاڑی سلسلے کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس پہاڑوں پر آ کر رکی تھی جب نوح علیہ السلام کی عمر کا چھے سوہ سال چل رہا تھا اس کے دوسرے مہینے کی ستارمی تاریخ کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے قوم نوح پر سلاب کی صورت میں عذاب نازل کیا گیا آسمان سے آنے والی موسلہ دار بارشیں اور سمندر کا پانی چالیس دنوں تک ہر جانب اپنی موج میں تھا اس سیلاب کے بھیجنے سے پہلے نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے حکم تھا کہ ایک کشتی تیار کی جائے اور پھر اس کشتی میں جتنے بھی آپ کے ماننے والے تھے ان کو سوار کیا گیا اور تقریبا ہر جانور کا جوڑا جوڑا بھی کشتی میں سوار کیا گیا یہ کشتی تقریبا 133 میٹر لمبی 22 میٹر چوڑی اور 13 میٹر اونچی تھی توفان آنے کے پانچ ماہ بعد کشتی عرارات کے پہاڑوں میں آ کر رک گئی تھی اس کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے کئی صدیوں سے عرارات کے پہاڑی سلسلے کی جانچ پرتال جاری ہے اس پہاڑی سلسلے کی دو چوٹیاں بہت بڑی ہیں سب سے بڑی چوٹی سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہے اور محققین کا ماننا ہے کشتی اس برف کے گلیشئر کے نیچے دفن ہے اور آئی دن تک اسے ڈھونڈنے کی کوششیں جاری ہیں محترم ناظرین آرمینیا کی تاریخ بہت سے یورپی ممالکوں سے پرانی ہے یہ خطہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں کا گڑھ ہے یہاں چوتھی صدی میں ہی گرجہ گھر تعمیر ہونا شروع ہو گئے تھے یہ مسیحت کے فرقے آرثوڈکس سے نکلنے والے آرمینین اپورسٹولک فرقے کو ماننے والے ہیں یہ لوگ اپنے مذہب اور فرقے کے بہت پکے ہیں اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ اگر آپ کسی آرمینین لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا چاہیں تو پہلے مسیحت مذہب کو اپنانا ہوگا اور تمام رسومات عصائیت مذہب والی ہوں گی وگرنا آپ شادی نہیں کر سکتے محترم ناظرین ایک عرصہ دراز تک نگورنو کراباخ کا نام تو ضرور سنا ہوگا جو پوری دنیا میں نیوز ہیڈ لائنز میں سرے فہرست رہا ہے یہ علاقہ آزربائیجان کا حصہ تھا جس پر آرمینیا کا قبضہ تھا یہ قبضہ نوے کی دہائی میں کیا گیا تھا اس علاقے کو لے کر بے شمار دفعہ آزربائیجان اور آرمینیا کی جھڑپیں بھی ہوئی تھی آرمینیا کا کیپٹل یریوان ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں پہلی انسانی آبادیات آباد ہوئیں یہ شہر روم سے بھی کئی دہائیوں پہلے کا آباد ہے اس شہر کا کل رکبہ دو سو تئیس مربع کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی دس لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو اٹھتیس لوگوں پر مشتمل ہے یہ ملک کا انتظامی ثقافتی اور سماجی شہر ہے یہ شہر ڈانسنگ کلپز جوے خانوں سے بھرا ہوا ہے ٹورس حضرات اسی شہر میں سٹے کرنا پسند کرتے ہیں یہاں بے شمار ایسے پوائنٹس ہیں جو سارا سال ٹورس کی توجہ کا مرکز رہتے ہیں یہ شہر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیس کٹ کیمپلیکس یہ جھرنے کی طرح بنایا گیا دنیا کا واحد ٹورس پلیس ہے لائم سٹون سے بنی ایک طویل تداد میں نیچے سے اوپر جاتی سیڑیاں ہیں جو یہ ریوان کی شان اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں سیڑیاں چڑھ کر اوپر ایک میوزیم ہے اسے انیس سو اسی میں سویت یونین کے دور میں بنایا گیا تھا اس کی سیڑھیوں کے علاوہ اوپر جانے کے لیے ایکسی لیٹر بھی بنایا گیا ہے ہولی ایج می آڈمز یہ چرچ چوتھی صدی اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ دنیا کا پہلا سرکاری چرچ تھا اور یہ تمام آرمینیا کے گرجہ گھروں کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور یہ آرمینیا کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی مذہبی سائٹ ہے آرمینیا الفابیٹ مانومنٹ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آرمینین الفابیٹ بنائے گئے ہیں ان الفابیٹ کی ابتداء چار سو پانچ ایسیوی میں ہوئی ان کی ایجاد کی وجہ بائبل کا آرمینین زبان میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ عیسائیت مذہب کے لوگوں کو سمجھ آ سکے یہ الفابیٹ یریوان شہر سے تھوڑی دوری پر بنائے گئے ہیں ان الفابیٹ کو آرمینین زبان کی سولویں اینیورسری پر بنایا گیا تھا ریپبلک سکوئر یہ یریوان کا سب سے بڑا مرکزی چوک ہے اس کے اطراف میں پانچ بڑی بیلڈنگز ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں یہ چوک چوبیس گھنٹے ٹوریس سے فل رہتا ہے محترم ناظرین آرمینیا کا کل رکبہ 29,743 مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 138 ملک ہے اس کے کل رکبے کے چار شارعہ سات فیصد حصے پر پانی بھی موجود ہے یہ ملک فل آف نیچر اور مسیحت مذہب کی ہسٹری سے مالا مال ہے یہاں کے لوگوں میں اور کلچر میں مسیحت کا گہرا رنگ نظر آتا ہے دو ہزار چوبیس کی مردم شماری کے مطابق آرمینیا کی کل آبادی 31,65,000 لوگوں پر مجتمل ہے اور یہاں ایک کلومیٹر کے اندر 101,5 لوگ آباد ہیں آبادی کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کا 138 ملک ہے اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو خسرو پرویز کی فوجیں رومی سلطنتوں کو شکستوں پر شکست دیتی مصر تک جا پہنچی رومی سلطنت کا خاتمہ بلکل قریب آ چکا تھا خسرو پرویز کی فوجیں قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئیں 622 میں کیسر حیکل خاموشی کے ساتھ تریبزن کے کلیسہ میں پہنچا تریبزن موجودہ ترک میں موجود ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھی کیسر نے کلیسہ سے مالی مدد مانگی ہر کلیس تریبزن سے ہوتا ہوا آرمینیا پہنچا آرمینیا شروع سے بہادر اور جنگ جو مانے جاتے ہیں ہرکل نے آرمینیا میں اپنی فوجوں کو جمع کیا اور 623 میں آرمینیا سے آزربائی جان کی طرف حملوں کا آغاز شروع کیا یہ حملے اتنے زبردست تھے کہ اس نے آزربائی جان میں گس کر زرطشت کے مقام پدائش کو تباہ کر دیا اور آگ کے پجاریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یعنی آرمینیا اور آزربائی جان کی لڑائیاں آج سے نہیں صدیوں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ساتویں صدی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آرمینیا کو فتح کیا گیا یہاں کی آبادی مسیحی تھی اس لیے انہیں کہا گیا کہ اپنا ایک مسیحی حکمران چن لیں جو ہماری مہر تصدیق سے حکمرانی کرے گا آزر دراصل آگ کے پجاریوں کو کہا جاتا ہے آزربائی جان کے لوگ آگ کے پجاری تھے اس لیے آج بھی انہیں آزری کہا جاتا ہے صفوی خاندان آزربائی جان سے تعلق رکھتا تھا یہ عثمانی ترکوں کے خاندان سے تھے انہوں نے اقدادار کے لیے خود کو شیعہ ڈیکلیر کیا اور اپنی ایک الہدہ سلطنت بنا لی جس میں ایران اور آزربائی جان شامل تھے سن 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر سویت یونین نے ان پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ نوے کی دہائی تک قائم رہا سویت یونین کو افغانستان میں شکست کے بعد ان دونوں ملکوں کو آزادی ملی آزربائی جان کو آزادی ملنے کے بعد سب سے پہلے ترکی اور پاکستان نے تسلیم کیا تھا ارمینیا اسرائیل کے بعد دوسرا ملک ہے جسے پاکستان نے آج دن تک تسلیم نہیں کیا ناگورنو کراباخ کے معاملے میں تقریباً تمام ممالک آزربائی جان کے ساتھ تھے جسے چند عرصہ پہلے پاکستان اور ترکی کی آرمی نے آزاد کروایا تھا آزادی کے بعد پورے آزربائی جان میں پاکستان اور ترکی کے جھنڈے بھی لہرائے گئے تھے اور خوب جشن کیا گیا تھا آرمینیا کی حمایت میں صرف ایران اور انڈیا تھا اور آج بھی ہیں تیل کے زخائر سے مالا مال ناگورنو کراباخ آج آزربائی جان کا حصہ ہے آزادی کے بعد آزربائی جان نے بہت تیزی سے ترکی کی جس کی ایک زندہ مثال باکو شہر ہے باکو شہر میں موجودہ فلیم ٹاورز جو بالکل آگ کے شولوں کی مانت بنائے گئے ہیں جو آزریوں کی آج بھی آگ سے محبت کی مثال ہیں اسے شولوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں زرتشت دور کے حیکل آج بھی موجود ہیں جہاں مقدس آگ جلائی جاتی تھی تیل کی آمدنی نے آزربائی جان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا یہی ترکی آرمینیا سے حضم نہیں ہو رہی آرمینیا کی آفیشل زبان آرمینین ہے اس کے علاوہ یہاں ترکیش، آزری، ریشین اور انگلیش زبانیں بولی جاتی ہیں آرمینیا کو گیارہ انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کے ٹوٹل دس صوبے ہیں اور گیاروہ دارالحکومت اس ملک کا ساٹھ فیصد رکبہ قابل کاشت ہے اور نو فیصد رکبے پر جنگلات موجود ہیں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاتا چلوں ساٹھ لاکھ کے قریب آرمینین لوگ دوسرے ملکوں میں آباد ہیں یہاں کے لوگوں کی عوست عمر پیجتر سال ہے آرمینیا کا سلانہ جی ڈی پی اٹھاون اشاریہ چار سو ستانوے بلین ڈالرز ہیں اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی انیس ہزار سات سو پینٹالیس ڈالرز ہیں یہ ملک اپنے جی ڈی پی کے حساب سے دنیا کے ایک سو پندرمیں اور فیکس آمدنی کے لحاظ سے اکاسی وے نمبر پر آتا ہے یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا چار فیصد صحت پر خرچ کرتا ہے ملک میں بہترین ہسپیٹلز اور آلہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں اگر نظر ڈالے یہاں کے لوگوں کے مذہب پر تو کل آبادی کا چرانمے شارعہ آٹھ فیصد حصہ کرسچن مذہب پر مشتمل ہے زیرو شارعہ آٹھ فیصد یادیزم چار فیصد ایسے لوگ جن کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں اور باقی زیرو شارعہ چار فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں آرمینیا کا قومی مذہب عصائیت ہے آرمینیا میں چلنے والی کرنسی درام ہے ایک درام پاکستانی زیرو شارعہ انہتر پیسوں کے برابر اور انڈین زیرو شارعہ اکیس پیسوں کے برابر ہے پورے ملک میں بڑے بڑے صاف سترے روڈز موجود ہیں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے ملک میں دس ہزار کلومیٹر روڈز اور آٹھ سو چالیس کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بھی موجود ہے یہاں کی ریلوے دنیا کی بہترین ریلوے سسٹم میں شمار ہوتی ہے آرمینیا کا کالنگ کورڈ پلس 374 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ اے ایم ہے محترم ناظرین آرمینیا میں شادیاں بہت خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں لڑکی کی عمر 20 سال اور لڑکے کی عمر 24 سے 25 سال ہونی چاہیے یہاں بھی دلہا 3 پیس پینٹ کوٹ پہنتا ہے اور لڑکی سفید فراق جو مخصوص برائیڈل ڈریس ہوتا ہے پہنتی ہے لڑکا اور لڑکی کچھ عرصہ ریلیشن میں رہتے ہیں پھر فیملیز کو ملوائے جاتا ہے دلہا دلہن کا انتظار چرچ میں کرتا ہے لڑکی کا والد لڑکی کو چرچ میں لاتا ہے اور دلہے کے حوالے کرتا ہے پادری میرج ایگریمنٹ پر سائن کرواتا ہے دلہا دلہن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں تمام لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بھی جاتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں اگلا پروگرام میرج حال میں ہوتا ہے جہاں دنیا کی بہترین شراب اور عالی قسم کے کھانے مہمانوں کو پیش کیا جاتے ہیں تمام لوگ رکس کرتے ہیں حتیٰ کہ نیا جوڑا بھی ڈانس کرتا ہے ارمینیا کے کھانے آزری اور ترکش کھانوں سے ملتے جلتے ہیں یہاں ایک ایسی روٹی بھی بنائی جاتی ہے جسے لواش کہا جاتا ہے یہ ایک خمیری روٹی ہے جو ترکی، آزربائیجان، آرمینیا اور ایران میں بھی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک سال تک خراب نہیں ہوتی یہاں گرل کباب بہت شوق سے کھائی جاتے ہیں یہ کباب سور کے گوشت، گائے یا بھیڑ کے گوشت سے تیار کی جاتے ہیں حلو میں آرمینیا کی خوبانی دنیا میں مشہور ہے یہ خوبانی تیسٹ کے لحاظ سے انتہائی میٹھی ہوتی ہے محترم ناظرین ہم نے کیبل کارز کے بارے میں تو سنا ہے اور اکثر سوشل میڈیا پر دیکھا بھی ہے کیا آپ کو پتا ہے اس کی ایجاد بھی آرمینیا میں ہوئی دنیا کی سب سے بڑی کیبل کار بھی آرمینیا میں موجود ہے یہ اٹھارہ ہزار فٹ سے زائد کی دوری تیہ کرتی ہے لوگ شوق سے اس کیبل کار کا سفر کرتے ہیں اس سرزمین کو لینڈ آف چرچز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بے شمار چرچز موجود ہیں ماؤنٹ آراغیٹس یہ آرمینیا کا وہ واحد پہاڑی سلسلہ ہے جس میں آتش فشاں پہاڑ بھی موجود ہیں یہ آرمینیا کی بلند ترین چوٹی ہے آرمینیا میں لیک سوان نامی ایک خوبصورت اور انتہائی بڑی جھیل بھی موجود ہے جو سارا سال ٹورس کی توجہ کا مرکز رہتی ہے یہ ملک کی سب سے بڑی جھیل ہے آرمینیا کے لوگ انتہائی خوبصورت ہیں اگر اسے پریوں کا ملک بھی کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا لوگ سلم سمارٹ خوبصورت رنگت اور انتہائی اٹریکٹیو ہیں یہاں کے لوگ شوق سے چیز کھیلنا پہت پسند کرتے ہیں حتیٰ کہ سکولز اور کالیجز میں ایک خاص وقت دیا جاتا ہے جب بچے چیز کھیلتے ہیں اور ان کا چیز میں امتحان بھی لیا جاتا ہے تو محترم ناظرین یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ